ہمارا آج کا عنوان ہے نوجوانی اور جوانے کی اہمیت اور یہاں پر معصوم کی ایک حدیث لکھی ہے کہ شیعان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کی اہمیت کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اس کے جو انہیں کھو دے جب دو چیزیں انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں تو اس وقت انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کیا نکل گیا پہلی چیز جوانی اور دوسری چیز صحت اور سلامتی یا آفیت ہے یعنی جوانی اور سلامتی صحت اور سلامتی دو ایسی نعمتی ہیں کہ جب تک انسان کے پاس ہوتی ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کو اس کی قدر قیمت جانتے ہیں جب وہ چلی جاتی ہیں یہ تھوڑی پرانی ہو جاتی ہیں پھر انسان کا اندازہ ہوتا ہے میکسیمم آپ سب کی جو عمر ہیں مثلا پندرہ سولہ سے شروع ہو کے میکسیمم تیس بائیس سال تک کی اچھے جوانی اور نوجوانی جو ہے وہ دو الگ الگ پیریڈز ہیں ایک نوجوانی ہے اور ایک جوانی ہے نوجوانی یہ مثلا پندرہ سال سولہ سال چودہ سال سترہ سال اور اٹھارہ سال تک لکھی گئے صحیح انڈر ایٹن کون ہے ہاتھ پڑا کریں یہ بھی نوجوانی میں ہیں نوجوان یعنی نئے نئے جوان ہوئے ہیں نئے نئے امانگے ہیں جی نئے جذباد پھڑا کریں ہیں ٹھیک ہے جب انسان نئے نئے جوان ہوتا ہے تو بس وہ پھر اس کے طور طریقے بھی چینج ہوتے ہیں تھوڑے سے جوانی کا سٹیج اس کے بعد سے ہے یعنی اٹھارہ سال سے لے کر اور پھر اٹھائیس اور تیس سال تک بلکہ اس کو پیتیس سال تک بھی کہا گیا ہے بعد میں چالیس سال بھی کہا ہے لیکن تیس اور پیتیس کے بعد پھر انسان کا پختہ عمر شروع ہو جاتی ہے پھر چالیس پینتالیس اس کے بعد پھر پچاس کے بعد ادھیڑ عمر ادھیڑ عمر جس کو میں کہتا ہوں کہ انسان ادھڑنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک کبھی کان ادھڑا ہے کبھی آنک ادھڑی کبھی دانت ادھڑے ہوتے ہیں ادھیڑ عمر کیسے کہتے ہیں جب انسان کمزور ہونے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے جو ہے آپ اوپر کی طرف سفر گئے میکسیمم جس وقت ایوریج ایج جو ہماری ہیں وہ ستر سال ہے پینسٹھ ستر سال تو سیونٹی کا عادہ کتنا ہے وہ تھرڈی فائف تھرڈی فائف سال تک آپ جو ہیں مضبوط سیس سال انتوانہ چاک چوبان مستحد اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے نیچے کی طرف سفر ہوتا ہے یہ پختہ عمر ہے اور اس کے بعد پھر انسان دوبارہ سے دیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے جوانی اور نوجوانی دو الگ الگ پیریٹس ہیں دو الگ الگ دور ہیں دو الگ زمانے ہیں اور اگر انسان اپنی اس جوانی میں یا نوجوانی میں صحیح کیر کرے صحیح بتایا جائے صحیح گائیڈ کیا جائے صحیح کیر کی جائے انسان بہت ساری خرابیوں سے نہ سے بچ سکتا ہے بلکہ بہت ساری ایسی اچھائیوں کو حاصل کر سکتا ہے کہ جو اس کی آئندہ زندگی میں اس کی بہترین مددگار ثابت ہو سکتی ہیں مثلا بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو اب پتہ چلی ہیں اور آپ کہتے ہیں ایک آج تھوڑا سا پہلے پتہ چل جاتا جیسے ہوتا ہے آپ کے ایکزمز قریب آ رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو کچھ چیزیں ایسی پتہ چلتی ہیں بہت لیٹ پتہ چلتی ہیں کچھ ایسے ٹپس پتہ چلتی ہیں کوئی ایسے ہنڈس ملتے ہیں جو بہت پہلے ملنے چاہیے تو آپ کہتے ہیں اوہو یار یہ پہلے مل جاتے تو ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے ایک پیریٹ ہے ایک ایگزامنیشن حال ہے جس میں آپ آئے ہیں اور یہ وقت گزر رہا ہے یہاں پہ وقت گزرنا یا اپیر ہونا امتحان میں ایک کامیابی کے علامت نہیں ہے مثلا جو بھی مسجد آئے گا کیا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی نہیں ہم مسجد بیٹھے ہیں نہیں مسجد میں آنا مسجد آ کے نماز پڑھنے اس بات کی علامت نہیں کہ نماز قبول ہو جائے نماز کا قبول ہونا الگ ہے نماز پڑھنا الگ بات ہے بعض وقت بہت سے نماز پڑھنے والے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے بہت سے ایگزامنیشن میں شرکت کرنے والے ایسے ہیں جو اگزیم سے شرکت کرتے ہیں لیکن پاس نہیں ہوتے اگزیم نشان حال میں بیٹھنا پیپر دینا وقت کو پاس کرنا اس بات کے علامت نہیں ہے کہ آپ پاس ہو جائیں گے اسی طریقے سے ضرور نہیں ہے کہ جو جوان ہو یا نوجوان ہو وہ حتماً کامیاب ہوگا ضروری نہیں ہے چنانچہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر و قیمت ہمیں پہلے سے معلوم ہونے چاہیے اور اسلام اور قرآن اہل بیت ہمیں یہ قدر و قیمت پہلے سے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم جس سن و سال میں ہو جس اسٹیج میں ہو جس زمانے میں ہو جس پیریٹ سے گزر رہے ہو یہ بہت ہی سنسٹیو دور ہے بہت ہی حساس دور ہے خصوصاً جب انسان نوجوانی میں آتا ہے تو بہت زیادہ پرسشگر ہوتا ہے پرسشگر ہوتا ہے بہت زیادہ سوالات کرنے والا ہے کیوں ہیں کیا ہے کیسے ہیں آپ نے دیکھو کہ جو بچے چھوڑا سا شعور جب ان کا بڑھنا شروع ہوتا ہے تو سوالات بہت کرتے ہیں کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کس لی ہوتا ہے ایسا کیوں ہوں ایسا کیوں ہوں بار بار سوالات کریں گے ان کو قانے کو جواب نہیں ملتا وہ سوال کرتے رہتے ہیں یہ انسان کی اچھی صفت ہے اور پھر یہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی لیے اگر اس کو صحیح ڈائریکشن نہ دی جائے اس کو صحیح جہت نہ دی جائے اس کی صحیح سمت کا تائیو نہ ہو تو یہ بھٹک بھی سکتی ہے صحیح جسے پہاڑ سے پانی بہ رہا ہے لیکن اگر آپ اس کے لیے کوئی وی مقرر نہ کریں کوئی صحیح راستہ مقرر نہ کریں پانی ضائع ہو جائے گا لیکن یہی پانی جو جمع ہو رہا ہے اس کو صحیح طرح ندی نالوں میں آپ شکل دیں شیپ دیں تاکہ آپ کے باغات آپ کے کھیت آپ کے سبززاز جو ہیں وہ اسے نشو نما پائیں گروت کریں آپ نے اس ڈائریکشن دی پانی کو صحیح کیا اسی طریقے سے یہ ہے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو ان میں سے ایک ہے شباب کا قبلہ حرامک اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے میں 45 سال ہو گئے مجھے آپ مجھ سے پوچھیں کہ چالیس پہتالیس سال کیسے گزرے تو میں ایسے نگاہ کروں گا کہوں گا یہ کل کیسی بات تھی ایٹی فور میں میں نے میٹرک کیا تھا ایٹی سیون میں انٹر کیا پھر بی ایسٹ کیا پھر جوب کی پھر ایران چلا گیا دوہ دردس میں ایران سے آ گیا اگر میں اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کروں چالیس پہتالیس سال کو تو پانچ چیزوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی آگر کسی کے دادا حیات ہوں پہنچ ساتھ سال ستر سال ان کے پاس دیا ہوں گوچھیں دادا آپ کی نانا آپ کی عمر کتنی ہے آپ کو اتنی بڑی عمر کیسے لگتی ہے کیسے گزاری آپ نے اتنی بڑی عمر تو وہ بتائیں گے بیٹا کل کی کل بچپن میں کھیلتے تھے گلی میں اور آج بڑے ہو گئے ان کے لیے بہت ایزی ہے لیکن آپ تصور کریں گے تو آپ کیا کہیں گے پہتالیس سال پچاس سال ستر سال اتنہ بڑا عرصہ کیا کیا آپ نے اس لیے حدیث میں ہے کہ اپنی جوانی کو غنیمہ جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے یعنی کب لسکے کے بڑھاپ آئے کب لسکے کے پیری آئے کب لسکے کے تمہاری جوانی زائل ہو تم کیا کرو غنیمت جانو غنیمت جانو یعنی صحیح استعمال صحیح استعمال اہمیت سمجھو اہمیت سمجھو دایا نہیں کرو دایا نہیں کرو صحیح تو کہہ رہا ہے موچہ اور ہاں بھئی اکبر تقویی اشرف تقویی صاحب جوانی سے اس کا فائدہ اٹھا ہے جو اس کا مخصہ جوانی سے فائدہ اٹھا ہے ٹھیک جوانی کو ضائع مت کریں اس کو بندرگی مت جانی کیسے ضائع نہیں کریں نہیں کہ اپنی سیدھے کام ہوں بہت کے ایسے اولٹا تو سمجھ سیدھے کام ہوں میں اولٹے کام ہوں میں صحیح ہاں جناب آپ کیسے فائدہ لیں کیسے فائدہ لیں جوانی سے جو بتائی بھی چیزیں ان پر عمل کریں آپ بتائیں ایمی ایسے فائدہ اٹھا ہے کیسے فائدہ اٹھا ہے کیا کام کریں آپ بتائیں آپ بتائیں اچھے کام کریں صحیح اور جوانی جو طبانہ ہی ہے اس کو جو صحیح جگہ استعمال کریں صحیح جگہ استعمال کریں انسان مجھے انسان مجھے کیا آپ بات کیے جناب بات بہت اچھی کی انسان مجھے لیکن سبتہ بات بہت پتہ ہی کی ہے لیکن اس پتہ پر خط پہنچ جائے جب بات ہے انسان پہنچ جائے بات بہت اچھی کی ہے نہیں نو ڈاؤٹ یعنی شاہ باش بہت اچھی بات کی ہے لیکن خلاص کلام یہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان بنے کیسے خوب سیدھے راستے پہ چلیں سیدھے راستے پہ چلیں سیدھے راستے پہ چلیں پیچھے والے بھائی جی جی آپ کلی شڑ والے کیا کریں جوانی سے کیسے استفادہ کریں سیدھے راستے پہ چلیں اور اور کوئی نئی چیز ہونی چاہیئے نا سیدھے نماز پڑھیں صحیح یہ تو کتابی باتیں ہو گئی پریکٹیکل میں کیا کریں حمل 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 صحیح آپ بتائیں آپ آپ جی جی یہ سب پرانی بات ہو گئی نا خیر اچھی باتیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ اچھی بات کرے راہ راست پہ چلے گناہ سے بچے شیطان کا کہنا نہ مانے اللہ کے قریب جائے سرطہ حسقیم پہ جائے سارے کام کرے لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے جوانی کی اہمیت کو سمجھیں امپورٹنس کو سمجھیں یہ جوانی جو ہے کتنے قیمتی ہے یہ جوانی بیس ہے بنیاد ہے آپ کے مستقبل کی آپ جو کچھ ابھی ہیں جیسے ہیں ویسے ہی پندرہ سال بعد ہوں گے ویسے ہی دس سال بعد ہوں گے جو آپ کا اخلاق ہے وہ سو تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے گا آپ جیسے ہیں اس کا مطلب ہے یہ بیس ہے اور اس پہ آپ نے پاؤں رکھ کے جم کرنی آگے آپ نے جمناسٹک میں دیکھا ہوگا کہ جب اشخاص کا اپنی پرفارمنس پیش کرنی ہوتی ہے مثال کہ اس کو اس میں رنگ پکڑ کے لٹکنا ہے پھر وہاں پہ یا پولز پہ یا کسی بہت اونچے چیز پہ مثلا وہ جا کے جم کرتا ہے تو یہ جو لانگ جم جو ہوتی ہے اس میں دیکھا ہے کہ انسان بھاگتا ہے لیکن جب وہ آخری یعنی جم لگانے سے پہلے آخری جو سٹیپ اٹھاتا ہے جو اس کا قدم ہوتا ہے وہ اپنا کو پل کرتا ہے اچھالتا ہے اور کیا کرتا ہے اس سے پھر وہ جو آخری قدم زمین پر پڑ کے جب وہ ہوا میں اچھلے گا تو وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بالنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بالر جو ہے وہ اپنے سٹیپس گن کر پھر ایک مقام پر اپنا ایک نشان لگاتا ہے کیا کہتے ہیں اسے پتہ ہے پھٹ مارک ہم پھٹ مارک پھٹ مارک اور اس کے باس سے وہ دورنا شروع کرتا ہے تاکہ جب وہ کریس لائن پر آئے تو وہ نو بال نہیں کرا سکے اگر اس کی کاؤنٹنگ میں ایک قدم آگے پیچھ ہو جائے وہ بال صحیح نہیں کرا سکے گا صحیح اسی طرح وہ شخص جو جمناسٹک میں اچھلنا چاہتا ہے اچھلنے سے پہلے ایک اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن بھی لے کے آتا ہے کہ اگر وہ قدم صحیح پڑ جائے تو وہ صحیح طرح اچھل سکے گا اور اپنی مطلوبہ چیز کو پا سکے گا لیکن اگر ایک سیکنڈ کی ایک انچ آگے پیچھ ہو جائے تو وہ اس چیز کو حاصل کرنا اس کے لئے ممکن نہیں رہتا ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے یا نہ ممکن ہو جاتا ہے جوانیوی پہینی یہی چیز ہے کہ آپ اگر اس جوانی کے دور کو صحیح گزار سکیں تو آپ کے لئے آپ کا فیچر آپ کا مستقبل آپ کا آنے والا زمانہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگا بلکل آپ کی گرفت میں ہوگا لیکن اگر آپ نے اس جوانی سے استفادہ نہیں کیا فائدہ نہیں اٹھایا وقت گزر گیا آپ جوانی میں آگیا جوانی میں صحیح استفادہ نہیں ہوا تو پھر آپ کے لئے اس چیز کو اچھی فرنا جسے آپ کو کرنا چاہیے تھا مشکل ہو جائے گا یہاں پہ ایک سوال زمنی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے ایک شخص کی نوجوانی اچھی نہیں گزری ہو اور جوانی میں اس کو ہوش آئے تو نوجوانی میں جو کچھ اس نے غلطیاں کی ہیں کوتائیاں کی ہیں خرابکاریاں کی ہیں وہ تو سب ہو گئی اب اس کے مطلب وہ صحیح نہیں ہو سکتا یہ ایک نوجوانی میں ہوش آیا اس کو اس کی نوجوانی بھی گزر گئی اس کی جوانی بھی گزر گئی اس کو پچیس سال تیس سال میں اس کو ہوش آیا تو کیا اس کی صلاح نہیں ہو سکتی کیا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن بہرحال جو بغض آیا ہو گیا وہ ہو گیا جو خرابی پیدا ہو گئی وہ ہو گئی جو غلطی ہونا تھی وہ ہو گئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے جیسے کہ اگر آپ انسان کو سپوس کریں کہ ایک انسان اپنی نوجوانی میں جوانی میں وقت سے صحیح استفادہ کرے اور پھر آگے بڑھے تو وہ جو گروت کرے گا اس کی گروت میں اور اس شخص کی گروت میں جو پچیس سال کے بعد دیس سال کے بعد ہوش میں آتا ہے اس کی گروت میں فرق ہوگا کیوں؟ کیونکہ بہرحال جب اس کی گروت کی ایج تھی جب اس کی سمجھنی کی ایج تھی تو اس نے صحیح طور پر سمجھا سوچا عمل کیا اور اپنے ہر منزل کے دور کو اچھے طریقے سے گزارا یہ دو باتیں ہم نے تیہ کر لیں ایک تو یہ کہ جوانی ایک بنیاد ہے ایک بیس ہے جس پہ آپ نے جم کرنا ہے ایک دو کہ آپ جو کچھ ابھی ہیں وہی پچیس سال کے بعد بھی ہوں گے دس سال کے بعد بھی ہوں گے جو پندرہ سال کا ہے وہی پچیس سال کا ہوگا دس سال کے بعد جو آج اٹھارہ سال کا ہے کہ دس سال کے بعد اٹھائیس سال کا ہوگا جو کچھ آپ ہیں وہی آپ ہوں گے ہاں چینج کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں اپنے اخلاق کو اپنے بیہیوئر کو لیکن آپ کی بنیاد وہی ہے جو اس وقت آئے اگر آپ سٹریگل کرنے والے ہیں سٹریگل کرنے والے ہوں گے سوست ہیں لیزنی ہیں کاہل ہیں پیسے ہوں گے لہذا تیسری چیز یہ ہے کہ امپورٹنس پھر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آپ نے جم کرنا ہے اچھلنا ہے پل کرنا ہے اور پل کر کے آپ نے جو ہے وہ ایک چیز کو کیا کرنا ہے حاصل کرنا ہے اگر صحیح جگہ آپ کا قدم رگ ڈکھا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سوئی مر جو ہیں جب تین منزلہ چار منزلہ اونچائی سے جب چھلانگ لگاتے ہیں تو بالکل وہ وہ جو تختہ ہوتا ہے اس پہ جا کے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں فرنٹ ہوتا ہے ان کا بیک ہوتا ہے پانی کی طرف اور پھر وہ ہلکے سے اپنا آپ کو لمبا سانس لے کے لوگ کرے گا اس کے بعد ہلکا سا پوش کرے گا ایک دو اور یہ تین پہ جب تختہ اوپر جائے گا تو اس نے اپنا آپ کو اچھالنا ہے اگر وہ دو ڈھائی پونے تین پر اپنا آپ کو اچھال دے گا وہ صحیح جمنی کرے گا وہ صحیح ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا اپنا آپ کو اس ائر میں اس فضاء میں یہ اپنا آپ کو ری ایڈجسٹ کرنا اس کا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ گہرائی ہے میں چار منزلہ کی پوزیشن پر کڑا ہوں کھڑا ہو گیا سیٹ ہوا ائر لوگ کی اپنے انسانس کو روکا ایک دو اور یہ تین اگر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے گا اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ آپ نے صحیح موقع پہ صحیح کام کیا تو آپ صحیح جم کر سکیں گے صحیح پرفارمس کر سکیں گے صحیح ادائیگی کر سکیں گے جیسے آپ نے اب جو بچے سوسخانی کرتے ہیں اور ان کے بازو ہوتے ہیں نا تو وہ اگر برابر والا پہلے سے بول دے آہ جو سوسخان گھور کے دیکھتا ہے کیا کر رہا ہے ابھی تھوڑی آنا تھا تھوڑے دیرے دیرے ساتھ ساتھ آنا ہے تھوڑا سا آگے پیچھ ہو جائے کیا ہوگا فیضہ خراب ہو جائے گی انسان کے زندگی بھی اسی طرح ہے اور آخری سوال ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ انسان جو ہے اپنا آپ کو چینج کر سکتے ایسا نہیں ہے کہ مثلا کسی کو مثلا پندرہ سال اٹھارہ سال گزر گیا آپ نے کہا رہا ہے مولانا ہمیں تو پتا ہی دی تھا یہ تو میں پہلے پتا ہونا چاہیی تھا تو اس کی وجہ بھی یہ یہ کہ نہیں چینج ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں اس کی مختلف ڈیٹیئرز ہیں اس میں ابھی ہم جانا نہیں چاہ رہے ہیں اس جوانی اور نوجوانی میں بہت ساری پوزیٹیو چیزیں ہیں بہت ساری نیگیٹیو چیزیں ہیں پوزیٹیو چیز کیا ہے اس کی ایک بہت بڑا سمندر آپ کے سامنے ہے آپ کے لائف کا یہ کتنا گہرا ہے آپ کو نہیں معلوم آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا فیل کیا ہوگا زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں جو میٹرک میں اس کو انٹر کا پتہ نہیں جو انٹر والا ہے اس کو بی ایسٹی کا پتہ نہیں جو بی ایسٹی والا ہے اس کو کال مثلا یونیورسٹی لائف کا وہاں کی مشکلات کا علمہ جو یونیورسٹی میں اس کو اپنی مثال کے طور پر اپنی ڈگری کے بعد کی مشکلات کا علم نہیں ہے سنا ہوگا اس نے لیکن فیل نہیں کیا ہر نئے دور کی نئے سٹیج کی مشکلات ہوتی ہیں اپنی خاص اس کو آپ فیل کر سکتے ہیں لیکن فیس کپ کریں گے جب آپ اسے سٹیج میں جائیں گے اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اگر آپ پہلے سے تیار کر لیں تو آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا ان کو یوز کرنا اور اس ٹائم کو پاس صحیح پاس کرنا صحیح پاس کرنا نہیں بلکہ صحیح پاس کرنا سب سے اچھی چیز دیوانے کے کیا ہے کہ بہت بڑا ویو ہے آپ کے سامنے وہ آپ کی لائف کا ہے ابھی صاحب کے ذہن میں ہوگا مجھے ایم بی کرنا ہے مجھے یونیورسٹی میں جانا ہے میں کالج جنہا میں میڈیکل میں جاؤں گا میں انجنیر میں جاؤں گا میں فالہ میں جاؤں گا بہت سری چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں ہیں میں ایسا کروں گا میں ویسا کروں گا یہ اچھی چیز ہے یہ کب آپ صحیح طور پر اس کو اچھیو کر سکیں گے جب صحیح گائیڈ کیا جائے آپ کو دوسری چیز یہ کہ یہ جو نوجوانی کا جو اسٹریج ہوتی ہے تیرہ سال چودہ سال سے لکھ کر سو لٹھارہ سال تک اس میں اپنا آپ کو ایکسپوز کرنے کی صلاحیت ہوتی میں کچھ ہوں میرا وجود ہے مجھے دیکھا جائے مجھے مانا جائے مجھے تسلیم کیا جائے یہ وجہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس دور میں چودہ سال اٹھارہ سال سولہ سال آئینے کے سامنے بالوں کو جس کے بال کھڑے نہیں ہیں وہ بچارہ کھڑا کرنی کوشی کر رہا ہے جس کے بال لیٹے میں نہیں وہ لٹھانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے اگل بیٹھے نہیں وہ بیٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ ایکسپوز کرنا چاہ رہا ہے وہ حرکت ایسی کرے گا کہ لوگ ادھر دیکھیں میتر متوجہ ہوں توجہ چاہتا ہے اٹینکشن چاہتا ہے مجھے دیکھو مجھے مانو مجھے تسلیم کرو میرا وجود ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن اگر اس کو صحیح گائیڈ نہ کیا جائے کیا ہوگا پھر ضائع ہو جائے گا وہ بال بناتے ہی رہ جائے گا دوسری چیز یہ کہ اس میں سپرٹ ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے لگان ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں اس کو ہماری کہتے ہیں کہ انسان پارا ہوتا ہے پارے کو آپ پکڑنا چاہیں تو پارا ہاتھ میں نہیں آتا مرکری تھرم میٹر کے گھر میں ٹوڑیا ہے اور آپ پارے کو ہاتھ سے پکڑنا چاہیں تو آپ دمائیں گے تو وہ ادھر سے نکل جائے گا ادھر سے نکل جائے گا صحیح اسی طریقے سے جیسے انڈے کی زردی کو انڈہ توڑے ہیں پیالے میں اور اس کو چمچے سے اٹھانا چاہیں وہ چمچے میں نہیں آتی زردی پارا بھی اسی طرح بہت سے لوگ بہت سے جوان جو ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں پارا صفت ہوتے ہیں ہر آن اور ہر لمحے ان کو ایک نیا ایک نئی چیز چاہیے چل بھولے ہوتے ہیں چھلاوہ ہوتے ہیں اس کو جو بھی آپ اپنی زبان میں کہنا چاہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ ہڑا ہڑی ہڑا ہڑی تو وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا خیر نیگیٹیف کیا ہے اس میں کچھے ہوتے ہیں ذہن کے جذبات بھی کچھے ہوتے ہیں ذہن کی جو دوست نے بتا دیا وہ کر لیا بہت سے ایسے دوست ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ مثلا یہ کام غلط ہے حرام ہے ناجائد انہوں نے کہا یہ کرنا چاہیے اس کو لائف میں ہوا یہ اس نے ایک کو بتایا اس نے دوسرے اس نے تیسرے کو بتایا بعد میں اس نے بتایا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں مثلا کے طور پر درست نہیں ہے جائز نہیں ہے حرام ہے اچھا نہیں ہے کچھا ہے نا سن لیا اس نے اچھا ایسا ہوتا ہے ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں یہ سانگ سننا چاہیے فلان چیز دیکھنی چاہیے اچھا دیکھیں گے مزا آیا ایک اور سنیں گے یہ کام کرو اس میں لذت پیسوس ہوگی مثلا کے طور پر انسان کرتا ہے اچھا لگتا ہے اس کو دوبارہ انجام دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ کچھا ہے جب کچھا ہے تو اس کو صحیح پروپر گائیڈنس کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں ایک مہار نفسیات کا پروگرام دیکھ رہتا تھا وہ کہتے ہیں اس میں کہ ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک نظر حرام ڈالی تھی اب کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ اور میں اس کی وجہ سے گیارہ سال ایک حرام کام میں مرتبہ رہا ہوں ایک نظر حرام ڈالی تو جس کی وجہ سے میں گیارہ سال گیارہ سال ایک دہائی ایک دہائی سے زیادہ میں حرام کام مرتبہ رہا ہوں تصور کیجئے مجھے عذابِ وجدان ہوتا تھا یہ میں کیا کر رہا ہوں چونکہ اس کو پروسس نہیں معلوم تو اس کو چھوڑنے کا طریقہ نہیں معلوم تو اس کو چھوڑنے کا اس مبتلہ رہا بہرحالہ جب اس سے معلوم ہو اس نے کوشش کی اور اس کو چھوڑ دیا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جوان کو صحیح گائیڈ نہ کیا جائے پروپر گائیڈ نہ کیا جائے تو پھر مشکلات ہوتی ہیں ان مشکلات میں سے ایک مشکل اس سبب سے ہوتی ہے کہ آپ کچھے کانوں کے کچھے ذہن کی کچھے نظریات کے ہوتے ہیں ظاہری خوشنما ہونا رکھ رکھا ہونا کسی چیز کے گلیمر ہونا چمکیلہ ہونا کسی چیز کے اچھے ہونے کے علامت نہیں ہوتے ہیں ہم کے لئے ایک چیز بہت اچھی ہو بہت چمکدار ہو بہت شائننگ لیکن بہت خراب ہو مثال کے دور پر شکر نمک اور ہیروین تینوں سبسٹینس ہیں تینوں ویڈ کلر کے ہیں اور یہ طبعہ سے ڈاکٹرز تینوں کو ایک ہی لیویل پر رکھتے ہیں پتہ ہے آپ کو ہیروین نمک اور شوگر یہ تین ویڈ سبسٹینس ہیں جو ایک ہی لیویل پر ہے میڈیکل پانٹ آف لیو سے آپ تصور کریں بیرل لیکن انسان کے یہ وائٹ ہے اوپے چلا وہ ہیروین ہوئی تو ہر چیز جو ہے جو ظاہر میں اچھی ہو ضروری نہیں کہ وہ خوشنما اور ہونے کے ساتھ اچھی بھی ہو ان ایم جوانی میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فرنڈشپ کی دوستی کی دوست چاہیے اس کو کوئی جگری چاہیے یار چاہیے ہوتے ہیں اکثر آپ نے اپنے مولے میں دیکھا ہوگا ہر ایک کا پیر بناوا ہوتا ہے وہ اس کے بغیر نظر نہیں آئے گا ہاں بھئی آج نہ دیکھا ہاں بھئی تیرا وہ کہاں ہے ہاں کیا کہتے ہیں جانی کہاں ہے جگڑ کہاں ہے جوڑی دار کہاں ہے مختلف الفاظ فرنڈشپ ہوتی ہے یہ فرنڈشپ اچھی بھی ہوتی ہے اور بوری بھی ہوتی ہے پوزیٹیو بھی ہے نیگیٹیو بھی بہت سے دوست ہوتے ہیں جو دوستوں کو اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں لیکن بہت سے دوست ہوتے ہیں جو دوستوں کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں اس اسٹیج میں آپ کے پیرنٹس آپ کی صحیح طور پر نہیں سن رہے ہوتے ہیں آپ انہیں سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی لینگویج میں اپنے اسٹائل میں وہ پہتہالیس سال پچاس سال کی ایج میں ہوتے ہیں نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں بچے نے باب سے کہا بابا مجھے ایپل چاہیے بلیک بیری اب بنا کے بیٹا کیوی کے زمانے کیوی کھاؤ بچے نے کیا کہا اور فرق ہوا نہیں جنریشن گیپ یہ جنریشن گیپ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نہیں سن رہے ہوتے اور آپ تقریباً سب ہی کہیں گے کہ نہیں سمجھ رہے ہماری بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اُلج جاتے ہیں چیخ دیتے ہیں بعض اوقات غصہ کر دیتے ہیں ہم لوگ اپنے والدین پر پیڑنٹس پر اچھا پھر دوسری طرف ان کی توجہ کا کم ہونا ان کے پیار و محبت کا کم ہونا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ آپ کے درمین ان کے درمین فاصلہ بڑھ جائے ہوتا ہے ہمیشہ نہیں کبھی کبھی شاید فیل کیا ہو کہ آپ کے اور آپ کے پیڑنٹس کے درمین فاصلہ بڑھ گیا ہے وہ کسی وجہ اس مصروف ہیں پریشان ہیں دوسری طرف آپ کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کو لیکن وہ کوئی بات اس طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں جنریشن کیا بھی اسی کو کہا جاتا ہے سمجھنے سوچنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے بچہ کہہ رہے بلیک بیری ایپل باپ کہہ رہے کیوی کہاں سے کہاں زمین آسمان کا فرق ہے اس دوران میں انسان اکیلہ پر محسوس کرتا ہے بات نہیں سمجھ رہے ہیں پیار توجہ چاہت محبت مجھے اس طریقے سے نہیں مل پا رہی ہے اب انسان یہاں پہ کیا کرتا ہے یار کوئی تو جس سے بات کروں دوستی فرینڈشپ یارانہ بوائی فرینڈ بھی بنایا جاتے ہیں گل فرینڈ بھی بنایا جاتے ہیں اسی لئے ہو اسی اسٹیج سے شروع ہوتا ہے اچھا اس اسٹیج میں جو بوائی فرینڈ گل فرینڈ بنایا جاتے ہیں وہ اس لئے نہیں بنایا جاتے ہیں گناہ کریں گے وہ کہتا ہے یا دل کا بہت چلک کروں ممی سننے یا نیڈاڈی سننے رہے ہیں چلو جی فیس بک پہ ایس ایس پہ دل کی بات کوئی بھی نوجوان جب کوئی گناہ غلطی کرتا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا دل کا بوچ ہلکہ کرنے کے لئے فرینڈشپ کے لئے تھوڑا سا ہلکہ ہونے کے لئے کیونکہ توجہ نہیں مل رہی وہ توجہ چاہتا ہے اٹینشن نہیں ملی اٹینشن چاہتا ہے ایکسپوز کرتا ہے اپنا آپ کو میں ہوں مجھے دیکھو نہیں دیکھ پا رہا کوئی گھر میں کسی بھی وجہ سے اب اس کو فرینڈشپ چاہیے گل فرینڈ یا بار فرینڈ بناتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہیں سے انحراب شروع ہوتا ہے یہیں سے جو لڑکوں کے درمیان دوستیاں ہیں یہ لڑکی لڑکی کی درمیان دوستیاں ہیں یہیں سے بعض چیزوں سے انحراب شروع ہوتا ہے یہ ہوم سکنس ایک بیماری ہے ہوم سکنس کیا ہوتا ہے آپ دوسرے شہر جلے گئے اور وہاں کی تنہائی جو ہے وہ آپ کو کاٹ رہی ہے آپ کو گھر یاد آ رہا ہے بہت سے بچے ہیں جو چھوڑ کے آ جاتے ہیں میرے ایک بھانجا ایفٹر بات گیا تھا چھوڑ کے آ گئے ہوم سکنس کی وجہ سے اچھا خاص ہے میچور ہے انٹروس نے کیا لیکن نہیں برداشت کر سکا بہت سے بچے ہوتے ہیں نہیں برداشت کر سکتے ہیں ایک ہوم سکنس گھر کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے وہ ہوم سکنس نہیں ہوتی وہ اصل میں تنہائی ہوتی ہے کہ مجھے دیکھنے والا مجھے سمجھنے والا مجھے ریڈ کرنے والا مجھے فیل کرنے والا کوئی نہیں ہے پھر یہاں سے انسان پھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں سے انسان جنجلانا شروع ہوتا ہے چیخنا شروع ہوتا ہے ٹوٹنا شروع ہوتا ہے دیکھو مجھے نہیں دیکھ پا رہا ہے اب کیا ہے فرینڈشپ کے ذریعے سے اب یہیں سے کیا انہیر آپ اب وہ اندر کا جو لاوہ ہے ایک چیزی ہو گئی دوسری چیزی ہو گئی اس کو بھی آپ ہیڈ بٹانے کے لئے کوئی چیز ہے اب یہ انسان توجہ چاہ رہا ہے یہ انسان چاہ رہا مجھے دیکھا ہے اب یہاں سے اس کی الجھن شروع ہوتی ہے یہ لڑنا شروع ہوتا ہے اس میں چڑ چڑاہٹ آتی ہے چیخنا آتا ہے کام چورانا جی چورانا کاموں کو وقت پہ انجام نہ دینا یہ سارے سرزے شروع ہوتے ہیں ایک چیزی ہو گئی دوسرا تیرہ سال سے اٹھارہ سال تک یہ انسان کا بہرانی دور ہے بہرانی دور ہے کیا مطلب یعنی بہرانی دور ہے کیا مطلب چین جا رہا ہے چین جا رہا ہے اور کوئی طلب بڑھ گئی طلب بڑھ گئی دو تبدیلی آریہ تین احسانت بہران ہے بہران یعنی حلچل مچیو یہ اندھے الجھن ہو رہی ہے کنفیوزڈ ویری گوڈ پوائنٹ اندر ایک لعوہ پک رہا ہے لعوہ پکتے دیکھا ہے نا آپ نے لعوہ پک رہا ہے تیرہ سال سے ٹھارہ سال تک لعوہ پک رہا ہے اندھا ہے صحیح یہ لعوہ جو ہے وہ جسمانی طور پر انسان کے جو کیا کہتے ہیں اس کو ہارمونز ہیں وہ گروت کر رہے ہوتے ہیں اس کی آواز چینج ہو رہی ہے اس کا قد بڑھ رہا ہے اس کے چہرے پر یہ جسم پر بال اگاتے ہیں یہ سارے چیزیں کیا ہیں یہ بہرانی دور ہے اس کے اندر گرمی ایجاد ہو رہی ہے آہستہ آہستہ یہ اس کی فیزیکل جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر آ رہی ہیں یہ اب اس کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے ایسے موقع میں زیادہ کیر کی ضرورت ہے بچے کو ایک نوجوان کو کہ وہ اس کو دیکھا جائے اس کو سمجھا جائے اس کے حلال حرام پاک نجاست طہارت غسل صحیح نائٹ فال یہ سارے چیزیں اس کو گائٹ کی جائیں صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے تاکہ نجاست طہارت غسل وغیرہ صحیح طور پر کر سکے اس کی جو کلوتنگ ہیں اس کی جو ویئرنگ ہیں اس کا جو سونا ہے اس کے جو سپورٹ ہے وہ اس کے مناسب ہونا چاہیے اس سطح کے مطابق اگر اس دور میں اس کی ویئرنگ اس کا سپورٹ اس کا سونا اس کا بچھونا اس کی ایکٹیوٹیز ہے کہ مناسب نہیں ہوگی یہ بھی خطرات کا سبب بن سکتی ہے یہ بہرانی دور ہے اس میں جو ہے پھر انسان جب دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے مجھے دیکھنے والا اب یہاں سے فرنڈشپ شروع ہوتی ہے یہیں سے جو ہے وہ فرار شروع ہوتا ہے یہیں سے آنکھیں بچا کے جو ہے وہ گھر سے نکل جاتا ہے انسان گھر میں کوئی نہیں سن رہا جوڑی دار آگیا چلو بے اس کے ساتھ کسی بھی بہانے سے کرکٹ کھیلیں گے بیڈی آئیں گے باہر آکے پارک میں سسائٹی میں آکے بیٹھیں گے باتیں کریں گے وہ تھوڑا دل کا بوجھ وہ ہلکا کرنا چاہتا ہے ایک اور چیز جو اس دور میں شروع ہوتی ہے وہ تنہائی کی وجہ سے انسان بعض ایسے کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا جسم نقصان کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اس کو کیر چاہی ہوتی کیر نہیں مل رہی والدین کی اب وہ گھرے میں کیا کروں دوسری طرح بورانی دور اندر سے پریشر ہے بھار سے پریشر ہے پریشر کوکر میں کیا ہوتا ہے آپ پریشر کوکر میں کیا ہوتا ہے یہاں سے آپ نے ہیٹ دی بھی ہے اس میں پانی جو ہے وہ بائل ہو رہا پک رہا ہے خوب بلاخر اس کی ایک کیپیسیٹی ہے اس میں کتنی گیس بنے گی ایک ہی سپیس ہے نا کنسیڈر گیس تو نہیں ہی کہ جانب وہ مجمید ہو جائے گی فریز ہو جائے گی کم جگہ گھیے رہے گی نہیں آپ یہاں سے ہیٹ دے رہے ہیں ہیٹ بھی انیرجی ہے صحیح لوہا بھی یہ جو بھی میٹل ہے یہ بھی انیرجی ہے یہاں سے گیس بن رہی اس کو باہر نکلنے کی کوئی تو جگہ چاہیے یہاں پہ ایک سیٹی ہوتی ہے اس کو ہلکا سا ڈیلا کر دیتا ہوں اللہم ہے کی آواز آ رہی ہوتی ہے تک کہ یہ گیس آئسا 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 نکل تک تک اندر کا جو پکنے کا سسٹم ہے وہ سہی رہے اب جا کے دیکھئے گا چھیڑنا نہیں ہے کہ وہ پرشور کو کم کو کھوں گئنے کی بیٹا پھڑ جائے گا ہم اندر ہو پریسیر بھاہر ہو پریشور اس پریشور کو لگیریزہ کرنے کی لیے اب نہیں ہوتا ایسے میں نوجوان جو ہے بہت سارے ایسے جسمانی ایکٹیوٹیز میں اپتلا ہو جاتے ہیں کہ جو نہ صرف حرام کے زمرے میں آتی ہیں جسمانی نقصان کے زمرے میں آتی ہیں روحانی نقصان کے زمرے میں آتی ہیں اور معمولاً یہ کام جو انسان جا کے تنہائی میں کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تھنڈا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سکون دینے چاہ رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ان جہنجٹروں سے آزاد کرانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا برعکس ہے جتنی مرتبہ بھی کام انجام دی جاتا ہے اتنی ہی پروبلنز بڑھتی ہیں اتنی ہی بہران اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی پریشانی اضافہ ہوتی ہے اتنی ہی اسٹریس بڑھتا ہے اتنی ہی اسٹریس بڑھتا ہے اور ماہرین نفسیات اس حالت کو ایک جنونی ترین پاگل ترین حالت سے دوچار اور تعبیر کرتے ہیں کہ لے رہے ہیں جنونی ترین حالت انسان کی اس وقت ہوتے ہیں وہ جب تنہائی میں اپنے آپ کو سکون دینا چاہ رہا ہوتا ہے اپنی فکر کے مطابعہ اسٹریس سے آزاد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کو ماہرین نفسیات کہتے ہیں جنونی ترین پاگل ترین حالت ہے انسان کی کہ اس کا پاگل ہوا ہوتا ہے اگر یہاں صحیح طور پر گائیڈن نہ کیا جائے تو کیا ہوگا یہ لاوہ پھٹنا شروع ہوتا ہے اور پھر انسان مختلف وقتوں میں کبھی کم کبھی زیادہ اس کام کی تقرار کی وجہ سے تباہ و برباد ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اٹھارہ سال کے بعد بیس سال بائیس سال چوبیس سال اگر اس سٹیج تک انسان کو ہوش نہ آئے تو بیس سال بائیس سال چوبیس سال اٹھائیس سال تک اور تیس پینتیس سال تک یہ سلسلے چلتے ہیں اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس کے اثارات جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت لانگ ٹائم کے طور پر جو ہیں انسان کے سامنے آتے ہیں اور پھر انسان کی زندگی تاریخ ہو جاتی ہے کیا کریں کہ ہم اس نوجوانی اور جوانی میں اپنے آپ کو سیو رکھیں محفوظ رکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی خلوت اور جلوت خلوت یعنی تنہائی جلوت یعنی پبلک آپ تنہائی میں ہوں یہ دوستوں کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں محسوس کریں ایک آنکھ ہے ایک کیمرہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے آپ کی خلوت آپ کی تنہائی بھی پاک ہونی چاہیے جیسے کہ آپ جب گیزرنگ میں ہوتے ہیں تو آپ گناہ نہیں کرتے سترہ ایک چیز ہے دوسری چیز یہ کہ فیملی لائف کو دلچسپ بنانے کے لئے اپنا رول پلے کریں اپنے والدین کو مجبور کریں کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ آپ کے ساتھ بیٹھیں مجبور کریں آپ شیئر کرنا ہے اپنی پرابلم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بٹھائیں شیئر کریں ان کے بعد وقت نہیں ہے آپ زبردستی وقت نہیں بابا مجاج بیٹھنا ہے ڈیڈی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تیسرا کام یہ کریں کہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں گھر لو تو پہلے سودہ سلف لانا ہے مارکٹ ہے بازار ہے گاڑی کی صفائی ہے دس چیزیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے ادا کریں چوتھا کام اپنے بہن بھائیوں میں فیملی ممبرز میں پیار و محبت کا سلوک یعنی اپنی فیملی کو اپنی لائف کو دل دیں ٹھیک ہے اس طرح تقبیر نہ کہیں بار بار جیسے مچھر اڑانے کے لئے تقبیر کریں میں سے جیسے آزان دے رہے ہیں پس جیسے مچھر اڑا رہے ہیں صحیح چوتھا رکتہ کیا بہن کیا بہن بھائیوں بہن بھائیوں فیملی ممبرز کے ساتھ ہا سی مزا ہے انڈور گیمز حت من انڈور گیمز کو اہمیت دیں ایک ٹائم ایسا ہو جس میں آپ آپ کے بہن بھائی انڈور گیمز سکرائبل ہو لڈو ہو کہہ رہا ہم ہو کوئی بھی ایسی چیز صحیح جو ذہنی اور فکری طور پر تھوڑا سا آپ کو ریچارج کرے بیٹھ کے اٹاری گیم نہیں کھیلنا ہے یا اپنے موبائل پر بیٹھ کے کبھی نیوں کبھی نیوں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اکثر لوگوں دیکھیں وہ بیٹھ بیٹھ ہے نیوں نیوں ہو رہے ہوتے ہیں بھائی تم تو صحیح بیٹھو نا 3D گیمز دیکھیں نا اس میں بھی یہ ہوتا ہے وہ سامنے کوئی پتھر آیا تو لوگ ایسا ہو جاتے ہیں کوئی درخت آیا جاتا ہے تو انڈور گیمز اور چھٹا نکتا ہے بیل نیکسٹ چھٹا اوٹڈور گیمز سپورٹ اور ایکسرسائز کو اپنے لیے مست قرار دیں صبح پندرہ منٹ بیس منٹ شام میں پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ جوگنگ کرنی ہے ایکٹیو رہنا ہے تاکہ آپ کے جسم کی جو فاضل گرمی ہے وہ ایکسرسائز میں نکلنے والے پسینے کے ذریعے سے انہا لیلہ ہو جائے ویلہ اگر وہ گرمی آپ سے نہیں نکلے گی آپ کی چربی نہیں گلے گی تو وہ پھر گناہ کی طرف آپ کو دعوت دے گی سستی کائلی تو گھر سے شروع کریں اور آخری چیز جس کو مجھے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا نماز کی اہمیت نماز اول وقت جماعت سے اول وقت جماعت سے یہ چیزیں باعث ہوں گی کہ آپ اپنی جوانے کو محفوظ رکھ سکیں گے اور بہترے محفوظ اور ایک اور چیز اپنے سونے کا اسٹائل اپنے کپڑوں کا انداز تھوڑا سا تبدیل کریں تنہائی میں بیٹھے ہوں تنہائی سے جب دیکھیں کہ انحراب شروع ہو رہا ہے گڑھ بڑھ شروع ہو گئے اڑ جائیں باہر نکل آئیں اس ایٹموسفیر کو چینج کر لیں الٹے نہ سویں تنگ کپڑے نہ پہنیں رات میں جو ہے حتماً یورین پاس کر کے سویں میڈیکل پوائنٹ آف یو سے لوز کپڑے پہنے کے سویں یہ ساری چیزیں جو ہے مدد کریں گی کہ انسان جو ہے پاکیزہ جوانی بسر کریں فیملی کے ساتھ خدا کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ